مائکرو ٹی سے مائکرو ٹی سے مائکرو ٹی سے میرے بی بی نہیں ہے اپنے ہی سپرم سے بی بی چاہیے کیوں چاہیے کیونکہ اپنا سپرم کا بی بی تو اپنا ہوتا ہے کیوں چاہیے کیونکہ میری وائف کسی اور کے سپرم سے بی بی پیدا نہیں کرے گی کیوں چاہیے کیونکہ ریلیجن کے حساب سے مجھے اپنا ہی بی بی چاہیے کیوں چاہیے کیونکہ آپ کے سپرم کا بی بی تو اپنا ہے تو صحیح تو ہے بات اس میں کوئی زیادہ سوچنے کی بات تو نہیں ہے لیکن بہ سے پیشنٹس پوچھتے ہیں مایکرو ٹی سے کے بارے میں جنہیں کہتے ہیں frequently asked questions وہ سارے questions آپ کے پاس لانے والا ہوں میں ڈاکٹر سونیل جندل reproductive medicine specialist ڈیورو انڈرالجسٹ بہت مایکرو ٹی سے کرتا ہوں اور یہ سب questions جو پیشنٹس مجھ سے پوچھتے ہیں میں آپ کے لیے اس لیے answer کر رہا ہوں کیونکہ یہ questions کے answers آپ کو معلوم ہونے چاہیے پہلا question most important is مایکرو ٹی سے painful کیا اس میں درد ہوتا ہے دیکھیں تیسٹیز ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر آدمی درد سے ہمیشہ خبراتا ہے بچپن میں اگر کسی کے فٹبال لگ گئی ہو لات لگ گئی ہو کچھ چیز لگ گیا ہو تو وہ درد آسینی ہوتا ہے اور اس درد کو آدمی بھول نہیں پاتا اس لیے تیسٹیز پہ درد بڑا دل کا درد بنتا ہے تو ہر آدمی یہ سوال پوچھتا ہے صاحب اس میں درد تو نہیں ہوگا وائف کو کتنا ہی پین ہو جائے وہ expect نہیں کرتی کہ ایسا پین ہوگا پر آدمی expect کرتا ہے تو اس کا آنسر یہ ہے کہ مایکرو ٹی سے بےہوشی میں کرتے ہیں اس کے بعد میں پین کلرز دیتے ہیں اس میں کوئی خاص پین نہیں ہوتا چار سے پانچ گھنٹے بعد آپ گھر جا سکتے ہیں چھے سے سات دن بعد اپنے کام پر resume کر سکتے ہیں اور intercourse اپنی وائف سے دو سے چار ہفتے بعد کر سکتے ہیں تو ایک بڑا normal procedure ہے اس میں کوئی درد نہیں ہوتا اگلا question ہے کہ صاحب اس میں recovery کیسی ہے بہت fast recovery ہے میں نے آپ کو بتایا دو سے چار دن بعد اگر جانے کا آپ کا من ہو کام پہ تو جا سکتے ہیں سپورٹر آپ کو scrotal پہننا ہے آپ وائف سے بھی مل سکتے ہیں تو اسے چار ہفتے بعد آپ کوئی بھی two wheeler قریب قریب دس پندرہ دن بعد چلا سکتے ہیں اس کے ٹاکے نکل جاتے ہیں اچھی طرح سے اگر کیا گیا ہو تو بہت simple procedure ہے اگلا procedure یہ ہے میرے سے ایک سوال پوچھا کہ مایکرو ٹیسے سے سب infertility ہو جائے گی کیا بھائی سب آپ کو infertility پہلے ہی ہے مایکرو ٹیسے سے کوئی infertility نہیں ہوتی in fact مایکرو ٹیسے سے اتنا کم testicular tissue نکلتا ہے کہ آپ کا testosterone بھی واپس کم ہونے کا chance کم رہتا ہے بہت safe procedure ہے اگر ہم ٹیسے کرتے ہیں یا tissue زیادہ نکالتے ہیں تو testosterone کم ہو سکتا ہے مایکرو ٹیسے میں بہت کم chance ہوتا ہے کم ہونے کا ویسے testosterone کم normally procedures کے بعد میں ہو سکتا ہے اگلا question آتا ہے what is the success rate of مایکرو ٹیسے success rate dependent ہوتا ہے آپ کی problem کیا ہے اگر آپ کو subtly only syndrome ہے تو بہت کم chance ہوتا ہے sperm ملنے کا maturation arrest جسے بولتے ہیں اس کے اندر قریب قریب 40% chance ہوتا ہے sperm ملنے کا پر ہائیپو spermatogenesis جسے بولتے ہیں جس میں sperm production کم ہو رہی ہوتی ہے اس کے اندر مایکرو ٹیسے میں قریب قریب 70% chance ہوتا ہے sperm ملنے کا اور اس کے اترکت کچھ ایسی conditions ہیں جن میں 70 سے 80% chance بن سکتا ہے good conditions میں تو یہ judgment آپ پہلے بہت کم کر سکتے ہیں اس کا اصلی judgment تب ہی ہوتا ہے جب آپ مائیکرو ٹیسے کرتے ہیں اگلا question یہ آتا ہے کہ صاحب میں مائیکرو ٹیسے تو کرانا چاہتا ہوں پر میں مائیکرو ٹیسے کب کراؤں پہلے کراؤں یا مائیکرو ٹیسے جب آئی وی ایف وائف کا ہو رہا ہے تب کراؤں یہ بہت pertinent questioning سے گھور سے سنیے اور سمجھئے دیکھئے مائیکرو ٹیسے میں آپ کا سپاہم کا chance ملنے کا on and average سب کو ملا لیں تو پچاس سے ساٹھ پرچنٹ ہے اگر آپ کا یہ clear ہے کہ آپ کو صرف اپنا سپاہم چاہیے تو آپ مائیکرو ٹیسے پہلے کرا لیں کینٹ اس میں ایک problem ہوتی ہے problem یہ ہوتی ہے کہ اگر ہمیں آپ کے تین سے چار یا بہت کم سپاہم ملتے ہیں ہم انہیں freeze کرتے ہیں اور recovery ان سپاہم کی بعد میں frozen میں کم ہوتی ہے تو ہمیں دوبارہ آپ کا surgery کر کے انہیں لینے کی ضرورت پڑھ سکتی ہے تو اگر non-obstructive wieso سپرمیہ ہے اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ کے سپاہم مل گئے تو بہت اچھا میرے سے ہی ہونے ہیں انیتھا ڈونر سپاہم کے لیے آپ سوچتے ہیں کہ شاید کرا لوں گا تو بہتر یہ رہتا ہے کہ آپ آئی وی ایف کے ٹائم پر جب آپ کے وی ایف کے ایکس آنے والے ہوں بہار اس ٹائم پر اپنا مائکرو ٹی سے کرائیں یہ میں آپ کو بالکل practical چیز کہہ رہا ہوں جو ہم روٹینلی کرتے ہیں choice آپ کی ہے decision آپ کا ہے اس decision کو آپ ہی کو لینا ہے اگلا question ہے اس کا کیا کہتے ہیں cost کتنا ہوتا ہے دیکھئے مائکرو ٹی سے الگ الگ جگہ پہ الگ الگ cost کرتا ہے بہت مشکل procedure ہے اس میں بہت سارے cost لگتے ہیں اس میں cost surgery کا لگتا ہے مائکرو surgery کا لگتا ہے sperm testies جو آتا ہے embryologist اسے process کرتا ہے process کر کے اس میں سے sperm نکالتے ہیں sperm نکال کے ان کے ایکسی کرتے ہیں human tissue culture کرتے ہیں اتنے ساری چیزیں ہیں کہ اس میں personal کے علاوہ سمان کا بھی ایک costing رہتا ہے تو یہ normally tca سے زیادہ cost کرتا ہے لیکن الگ الگ hospitals میں الگ الگ countries میں الگ الگ جگہ پہ الگ الگ cost ہوتا ہے اگلا question آتا ہے میں مائکرو ٹی سے کراؤں یا پیسہ کراؤں یا ٹیسہ کراؤں اگر آپ کو non obstructive ایزو سپرمیا ہے یا پہلے آپ کے sperm retrieval ہونے کے بعد میں sperm نہیں ملے ہیں اور آپ دوبارہ dry کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کی testies کا size چھوٹا ہے اگر آپ کا fsh بڑا ہوا ہے اور اگر آپ کو اپنا بی بی چاہیے تو مائکرو ٹی سے بہتر option ہے in fact world کا best option ہے literature سے proven i hope آپ کو میں بہت سارے questions جو میں اپنے patients کو answer کرتا ہوں answer کر پایا ہوں اگر آپ کو اپنا بی بی چاہیے تو feel کریے آپ کا اپنا بی بی اپنی کوت میں آپ کو مل سکتا ہے love to make this video like share subscribe کر دیجئے اور سب سے بڑی بات i'd love it if you have your own baby